اسلام علیکم سیٹریس میں ہوں ہاریس ازمی پروفیشنل سٹولیجر میرے پاس آپ کے لئے بہت خوشکبری ہیں اس حفظ میں نے کیلکولیشنز بھی بہت باریکی سے کی ہے جوپیٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے جوپیٹر کی سپورٹ خوشبختی تو دے گی ہی فصلے بہار پیدا کر رہی ہے صلاحیتوں کو پالش کر رہی ہے خداداد نیچر میں اضافہ کر رہی ہے اگر آپ بہت منیجمنٹ سکلز رکھتے تھے تو اس میں اضافہ ہوگا اگر آپ احساس ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے تو اس میں اضافہ ہوگا مذہبی جوش اور جذبے میں اضافہ ہوگا کچھ کر گزرنے کو دل کرے گا یہ سب جوپیٹر کی سیچویشنز ہیں اور یہ اس ہفتے بھی لہیں گے اس ہفتے مون ذرا کمزور ہے مون اس وقت گروب ہو چکا ہے اور یہ اس ہفتے کے اقتطام پر اپیئر ہوگا ویسے تو اس ہفتے میں اس کا کچھ اثر آنا شروع ہو جائے گا نو تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو نیا چاند ہوگا لیکن اگر اس ہفتے مان لے گے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے لیکن ہم لوگ اگلے ہفتے نیا چاند کی جو اپیرنس ہے بدری راتوں سے جو آپ کی زندگی پر انپیکٹ سائیں گے وہ ضرور بیان کروں گا اور وہ جمادیو سانی کا چاند ہوگا آپ کے لیے وہ ربیو سانی کا چاند ہوگا اور وہ آپ کے لیے کافی پاورفل ہوگا آپ کے اندر جتنے بھی آئیڈیاز ہیں اس وقت انہیں عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے اس وقت رسک ٹیکنگ کی ضرورت ہے اس وقت ملٹی ٹاسکنگ کی ضرورت ہے اس وقت دشمنوں کو دوست بنانے کی ضرورت ہے اس وقت ناراض لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں لانے کی ضرورت ہے ان کی کمپلینز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ون ٹو ون ریلیشن ہزبن و وائپ ریلیشن بھی بہتر ہوں گے وینس اس آئیڈیال ایڈیال ایڈیز کی وجہ سے کمیونکیشن بھی بہت طاقتور ہوگی سوشل کنیکشن بھی بڑھے گا دوست بھی بنیں گے اعتماد کریں گے آپ پر آپ انہیں جو کوئی پلان دیں گے تو اندھا دوندھا آپ کے اوپر بلیف کر لیں گے بس آپ اپنی سستی کو اپنی ذات سے کسی طرح دور کر دیتے اگر آپ نے اپنی سستی کو اپنی ذات سے دور کیا تو یہ جو ٹوٹل پوزیٹیو ٹائم ہے آپ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں اس استفادے میں بارہ کے بارہ شعب زندگی کے آپ کو فائدہ دینے کے لیے تیار ہے اب یہ آپ کی کپیسٹی ہے آپ کی الیجیبیلٹی ہے کہ آپ ان بارہ شعبوں میں سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں ان بارہ شعبوں میں جو نیچرل اسکیلز ہیں پرسنیلٹی ہیں اسینڈنٹ ابلیٹیز ہیں پدائشی صلاحیتیں ہیں رجحان زندگی ہے آپ کا مقصد کیا ہے ان کو سپورٹ ملے گی آپ کی فیملی لائف آپ کی دولت مندی کی لائن آپ کی فیزیکل ہیلت آپ کی رومانوی دنیا آپ کا مذہب آپ کی سفری لائن آپ کا کیریئر آپ کی لکھ فیکٹرز اور آپ کی شادی یہ سب چیزیں اس وقت رائٹ فارم میں ہیں اس سے اچھا ٹائم دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار انیس میں آپ کو ملے گا نہیں یہ میں ہر ویک آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں میرے ڈیوٹی تھی ویکلی ہورسکوپ بیان کرنا جن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں وہ ان باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جو لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں وہ دو چار ہفتے اور اپنے ویسٹ کریں گے لیکن دو چار ہفتوں کے بعد انہیں میری ان باتوں سے متفق ہونا ہی پڑے گا میں پندرہ سال سے دیکھتا رہا ہوں جو لوگ ابتدائی طور پر ان باتوں میں تھوڑے کوئیسٹنز کرتے ہیں شک کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ اسی طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو پھر وہ انہیں چیزوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں انہیں چیزوں سے متفق ہو جاتے ہیں لیکن تب تک وہ اپنے دو چار مہینے ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں میرا مقصد تھا آپ کو علم پہنچا دینا آپ کو کیلکولیشنز دے دینا اور اس سائنس کے بارے میں انفارم کر دینا اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹس اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے یہ بہرحال ویکلی ہورسکوپ تھا اسے لائف چارٹ مت سمجھے گا یہ لائف کالکولیشنز نہیں ہے لائف کالکولیشنز کے لیے نیچے نمبر چلنے ہیں وہ ڈیپ کالکولیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیٹ او برد سے بنتی ہیں وہ انفرادی ہیں وہ آپ کی ہی حصے رہے ہیں اگر اس طرح کی اپنی صلاحیتوں کو جج کرنا ہو تو پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ لے لینے چاہیے نمبر آپ کے سامنے ہے پیر کو ہم لوگ لائف سیشن میں بھی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے چھوٹے موٹے سوال جو ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں پنچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کو فیسلیٹی دی ہے کہ پیر کو رات دس بجے آپ ہمیں اپنی ڈیٹ او برد بتا کے کچھ پوچھ سکتے ہیں پیر آپ دس بجے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے دبا موسیقا